ہلو پھرنڈز ونکم بیک ٹو اردو گیم پلیز آج ہم کھیلنے جا رہے ہیں ہٹ مین کونٹریکٹس کا سیکنڈ لاؤس مشن جس کا نام ہے لی ہونگ اسیسینیشن اگر آپ نے میری ہٹ مین کول نیم فورٹی سیون والی ویڈیوز دیکھی ہیں یا ہٹ مین کول نیم فورٹی سیون گیم کھیلی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ مشن اس میں بھی موجود ہے لیکن ہٹ مین کونٹریکٹس میں اس کو ایزا سیکنڈ لاؤس مشن ریمیک کیا گیا ہے تو چلیں اور کلک کرتے ہیں لوٹ کے بٹن پر اور لوٹ کرتے ہیں سیکنڈ لاؤس مشن ہٹ مین کونٹریکٹس کا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو گیم کے بارے میں نوٹفکیشن ملتی رہے تو چلیں شروع کرتے ہیں لوڈنگ سکرین کے بعد آپ کے پاس ایجنٹ فورٹی سیون کا کنٹرول آئے گا اور یہ وہی سیم ایریا ہے جہاں پر ہم نے لاؤسٹ والا مشن سی فوڈ مساکرے کمپلیٹ کیا تھا جہاں ہم نے گاری میں بام لگایا تھا یہاں سے ہم اس والے راستے سے گئے تھے آپ اگر چاہیں تو پھر سے اس راستے سے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہٹمن گیم سیریز اسی وجہ سے یونیک ہے کہ ایک مشن کو ایک اوبجیکٹیو کو کمپلیٹ کرنے کے بہت سے راستے ہیں اس دفعہ آپ کو اس ریسٹورنٹ میں آنے سے منع نہیں کیا جائے گا تو آپ نے لیفٹ ٹرن کرنا ہے اور یہاں آ کر آپ نے بار ٹینڈر سے بات کرنی صعر مونر ہمیں گئے ہممیں گئے ہمیں صرف ہے ہمیں جاں کو بتا اور چٹے ہمیں نہیں ہمتے نہیں ہمیں نہیں ہمیں کشک کرنے جواہر آپ نے ہے یہ ساتھの لوگ ہے میرےانے میں تعالی 이라ہ ہمیں ہمیں گئے ہمتے ہمیں سکتے کیا نے لوگوں نے لیکن ابتار میں نے نہیں آپ نے مجھے نہیں موسیقی اب بارٹینڈر نے بولا ہے یہ فلائر پکڑ لو اور بڑھل میں ایک نئی گڑکی آئی ہے چائنا سے اس کے پاس تم چاہو تو جا سکتے ہو میں جا رہا ہوں واش روم میں کیونکہ میرے پیٹ میں درد ہے ایجنٹ فورٹی سیون پوچھنا چاہ رہا تھا اس سے باتیں اگلوانا چاہ رہا تھا لی ہوم کے بارے میں لیکن اس نے کوئی ایس سچ خاص انفرمیشن نہیں دی اور اس نے صرف یہ بتایا ہے کہ سی آئی اے نے ایک ایجنٹ بھیجا تھا جو کہ اب بیسمنٹ میں لوک ہے اور اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے آپ نے یہ ریڈ لائٹ والے دروازے کی طرف جانا ہے اب وہ پاس ہم نے جو بار ٹینڈر سے اٹھایا ہے وہ اگر ہمارے پاس موجود ہوگا تو یہ گارڈ بولے گا کہ مجھے فالو کرو اور میں تمہیں براؤتل کا راستہ جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں یا تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں یا آپ یہ ریڈ لائٹس کو فالو کر سکتے ہیں یعنی جہاں پر آپ کو ریڈ لائٹس نظر آ رہی ہیں آپ نے اس طرف جانا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس گارڈ کو فالو کریں آپ خود سے بھی اس طرف جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ریڈ لائٹس نظر آ رہی ہیں آپ آ جائیں گے اس چھوٹے سے بریج پر جو کہ سڑک کے اوپر ہے اور ان دونوں بیلڈنگز کو آپس میں ملاتا ہے یہاں پر بے یہ گارڈز اگر آپ کے پاس پاس ہوگا تو آپ کو آگے جانے کی اجازت دے دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پاس موجود نہیں ہے تو یہ آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے یہاں پر آپ اس عورت سے بات کریں گے آپ کو پاس میں پاس 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 کو دیکھنگز کوруm میلینگز کو پاس reallyt ک 말�armee آپ کو پاس میلینگز کیوی وال arrange طرف جو mil colonies اس کے لئے مجھے مجھے ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے اور اب اس سے ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے یہ کیا انفرمیشن ہمیں دے سکتی ہے لی ہوم کے بارے میں یا ایجنٹ سمیت کے بارے میں بات کریں گے لی ہوم کے بارے میں پوچھا ہے جیڈ فگرین جو کہ ہمارا اوبجیکٹیو ہے بی پرس کر کے چیک کرتے ہیں تو سیکنڈ اوبجیکٹیو ہے ہمارا اوبٹین جیڈ فگرین یہ ہم نے اوبٹین کرنا ہے بٹ ان لائک ہٹ من کو انیم فورٹی سیون اس میں کوئی ایسا اولڈ من نہیں ہے جس کو ہم نے پھر یہ دینا ہے اور وہ ہمیں بدلے میں زہر دے گا سچ تینگ اس چینج ہیر ان دس گیم اور فرسٹ اوبجیکٹیو ہے ہمارا اسیسینیٹ ٹرائیڈ لیڈر یعنی کہ لی ہوم یہ دو اوبجیکٹیو ہیں اور فائنل اوبجیکٹیو ہمیشہ کی طرح اسکیپ فروم دی ایریا اب لڑکی نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم مجھے یہاں سے نکالو تو میں بدلے میں تمہیں اس سیف کی کمبینیشن دوں گی جو کہ جس میں جیڈ فگرین موجود ہے لیکن اس سیف کی لوکیشن کے بارے میں تمہیں بتا سکتا ہے ایجینٹ سمیت جو کہ موجود ہے بیسمنٹ میں تو اس لڑکی کو ازاد کرانے کے بعد ہمارا نیکس ٹارگٹ ہے ایجینٹ سمیت اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بارٹینڈر کے جو ڈیسک تھا اس کے پیچھے سے ایک بوتل اٹھائی تھی لیکزیٹیو کی جس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے انسان کا تو میرا پلان ہے وہ لیکزیٹیو والی بوتل لی ہونگ کا جو گارڈ ہے زن ریڈ کپڑوں میں اس کو دینے کا یہاں سے آپ سنیک موڈ میں چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ کے پیچھے دو گارڈ موجود ہیں ادھر تو اگر اب آپ کو کسی نے اس لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لیا کیونکہ ہم اسے یہاں سے نکالنے کے چکر میں ہیں تو وہ آپ پر فائر کر دے گا سنیک موڈ کا دامن نہیں چھوڑنا ابھی بھی آپ نے موسیقی اوپر جو ایک گارڈ تھا اس نے ہمارا کور بلو کر دیا ہے ای تنک ایک پلوز انکاونٹر کی وارنگ مزید آئے گی جب مشن کمپلیت ہوگا لڑکی نے سیف کی کمبینیشن دے دی ہے یہاں ایک گارڈ ہے جو باہر کا چکر لگاتا ہے تو جیسے ہی وہ اس دروازے سے باہر آئے گا ہم اسی دروازے سے اندر چلے جائیں گے جو کہ ہمیں بیسمنٹ کی طرف لے جائے گا ایک کلوز انکاونٹر کی وارنگ کاؤنٹ ہو چکی ہے بہر حال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم مزید یہ مشن جو ہے اچھے طریقے سے پار کر سکے پھر بھی ہمیں سائل انٹرسائسن ریٹنگ مل جائے گی وہاں پر ایشو ہوا یہ تھا کہ اس گارڈ کا موں تھا غلطی سے اس طرف جہاں سے ہم آ رہے تھے اور اس نے ہمیں نیچے جاتا دیکھ لیا تھا اب یہ رہستہ جاتا ہے بیسمنٹ میں یہاں پر ایک ویٹر موجود ہے تو بجائے ہم اسے بےوش کرنے کے یہاں سے ویٹر کا یونی فارم اٹھا سکتے ہیں ویٹر یا شیف اور یہ شیف کا یونی فارم جو ہے ہمیں اب کام آئے گا کیونکہ ہم نے لی ہونگ کا جو گارڈ ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے یہاں سے ہم آئے تھے بھی اندر اور یہ والا دور جو ہے یہ جاتا ہے کچین کی طرح اس میں آپ نے وہ جو بار ٹینڈر کے پاس سے لیگزیٹیو کی بوتل اٹھائی دھی وہ اس میں ان ڈیل دینی ہے اور سینئر والے شیف نے بولا ہے کہ یہ سوپ جو ہے یہ لی ہونگ کو پہنچا دو اگر آپ اب میپ چیک کریں تو لی ہونگ اپنے گارڈ زون کے ساتھ سوپ پینے کے لئے آ چکا ہے ریسٹورنٹ میں یہاں پر مزید رننگ نہیں کرنی آپ نے نہیں تو یہ جو دو گارڈ باہر موجود ہیں یہ سسپیشیس ہو جائیں یہ ہے زون لی ہونگ کا گارڈ اور یہ آپ کا مین ٹارگٹ لی ہونگ ہم اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے بعد ہی پھر سیف کی طرف جائیں گے اور جیڈ فگرن نکالنے کی پوشش کریں گے وہ وہ سوپ پیش کریں گے آہ ہاں ہم سوپ پیش کریں گے آپ اس سوپ پیش کریں گے لی ہونگ سے پہلے اس کا گارڈ چک کرے گا کہ اس میں کچھ ایسی ویسی چیز تو نہیں ہے زہر وغیرہ لیکن جیسے وہ سوپ پیے گا اس کے پیٹ میں گڑ بڑ ہوگی اور وہ چلا جائے گا واش روم کی طرف اسی کو موقع گنی میں جانتے ہوئے آپ نے فائبر وائر نکالنی ہے لی ہونگ کو مار دینا ہے اور جلدی سے اس کی باڈی کو ڈریک کر کے اس ٹیبل کے پیچھے چھکا دینا ہے اس طرح کیونکہ بہت جلد ہی زون جو ہے وہ ابھی واپس آ جائے گا تو ہم اس کو ڈریک کر کے اس طرف رکھ دیں روڑ وغیرہ آپ نے نہیں اٹھانی نہ ہی آپ کے ہاتھ میں کوئی بیپن ہونا چاہیے کیونکہ جو ابھی لی ہونگ کا گارڈ گیا ہے وہ بہت جلد ہی واش روم سے ہو کر واپس آ رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ اسی جگہ پر آ کر رکے گا یہاں سامنے اور اگر اسے لی ہونگ کی لاش نظر آ گئی تو آپ کو اوپر وارننگ ملے گی لیکن اگر ایس سچ کوئی وارننگ نہ آئی تو آپ یہاں سے بہ آسان ہی جا سکتے ہیں تو ایجیکٹیو چک کریں بی پریس کر کے مین ایجیکٹیو ہو چکا ہمارا کمپلیٹ اب ہم نے جانا ہے بیسمنٹ کی طرف ایجینٹ سمیت کو چھڑوانے یہاں کچن سے ہم آئے تھے اور اب ہم نے جانا ہے بیسمنٹ کی طرف یہاں سے اب ہمارے پاس اگر ایک گارڈ کا ڈسکائز ہو جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ ہم نے اس کو ایجینٹ سمیت کو چھڑوانا ہے تو میپ چیک کرواتا ہوں آپ کو آل داوے یہاں سے جا کر گارڈ کو ڈوج کرتے ہوئے ہم نے یہاں تک جانا ہے ایجینٹ سمیت جہاں پر کیپچر ہے یہاں پر جانے کے بیسکلی دو طریقے ہیں ایک ہیڈن رستہ ہے اور ایک جو ہے وہ اوپن ہے تو دیکھتے ہیں ہم کون سے رستے سے جاتے ہیں موسیقی موسیقی خلال تو ہم شیف کے ڈسکائز نہیں ہیں اور ہم نے کوئی گارڈ کا ڈسکائز ابھی تب نے یوز کیا موسیقی آپ نے چلتے رہنا رکھنا نہیں ہے گارڈ سے فاصلہ رکھ کر ماب چیک کریں گے تو رائٹ سائٹ پر آپ کے ایجینٹ سمیت ہے موجود اور اس سے بات کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں سیف کہاں پر موجود ہے یہ بہت دیان سے سننے والی بات ہے کیونکہ سیف کی رینڈم لوکیشنز ہیں تین سے چار جگہ تو آپ کے جب یہ گیم کھیل رہے ہیں نیکس ٹائم ہر دفاع جب ری لوڈ کر رہیں گے گیم یہ مشن سراٹ ہوگا تو سیف کی لوکیشن چینج ہو سکتی ویدیو مجبب بند Hou اگر 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 پاک اگر 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 اب یہ ایجنٹ پر سمیت بتائے گا لوکیشن سیف کی لوکیشن بتائی ہے ایجنٹ سمیت نے ویپن ڈیپور ڈیسمنٹ یعنی کہ اسی جگہ پر آس پاس جو سیف موجود ہے یہ تو گوڈ نیوز ہا ہے ہمارے لئے لیکن اگر سیف کی لوکیشن یہ بتاتا ہے لی ہونگ ہیڈکوارٹر یعنی لی ہونگ کے گھر میں تو وہ سیف وہاں جا کر اوپن کرنا بہت زیادہ مشکل ہے سیف اوپن کرنے کے لیے دو چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے سیف کی لوکیشن آپ کو بتا ہونی چاہیے کیونکہ غلط سیف اوپن کریں گے تو علام بجھے گا جس لائک ہیٹ مین بارن ایم 47 دوسری چیز آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے سیف کی کمبینیشن جو کہ میلنگ کو جب آپ نے ازاد کروایا ہے تو اس نے آپ کو دی آپ اس کو مارک کر بھی اس کو بے ہوش کر کے بھی وہ اس سے سیف کی کمبینیشن لے سکتے ہیں ایجنٹ میت ہو گیا ازاد ہم نے اب میپ میں چیک کرنا ہے کہ ہم نے اب کدھر جانا ہے ویپن ڈیپورٹ کہاں پر ہے اور ای ٹھنک یہ پوائنٹ آف انٹریسٹ جو آ رہا ہے یہاں پر ہے سیف یہ جا رہا ہے ایجنٹ سمیت ہیڈن راستے سے ہم بھی ڈیوز کرنا چاہیں گے ہیڈن والا راستہ جس کا دروازہ ہے ای ٹھنک یہ والا یس گارڈ سے بچتنے کا یہ بڑا ہیڈن راستہ ہے بیسمنٹ میں ماب چیک کریں یہ دیکھیں آپ کو ماب پر یہ راستہ نظر نہیں آتا اسی راستے کا استعمال کرتے ہوئے یہاں سے نکلایا ہے ایجنٹ سمیت اور ہم اب سیف کو اوپن کرنے جا رہے ہیں اور وہاں سے حاصل کرنے جا رہے ہیں جیڈ فگرین یہ رہا ویپن ڈپورٹ ای ٹھنک سو یہاں مشین گن کا ایمونیشن موجود ہے ایوزی آئیز موجود ہیں ایک ای سیونٹی فور موجود ہے سنائپر رائیفل موجود ہے بہت سے ویپنز موجود ہیں جو اچھا لگے آپ کو اس میں سے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں سنائپر کا ایمون اٹھا سکتے ہیں سیف کی لوگیشن یہاں پر تو نہیں ہے یہاں پر ہونی چاہیے سیف کیونکہ پوائنٹ آف انٹریسٹ جو ہے وہ ایدھر کئی آ رہا ہے یہ دروازہ کھول گئے دیکھتے ہیں یہ رہی سیف اس کو بے خوفوں خطر اوپن کریں گر آپ کے پاس سیف کی کمبینیشن ہے اور ایجنٹ سمیت نے یہی ویالی لوگیشن بتائی تھی آپ کو اس میں سے جیڈ فگرین اٹھا لیں ویپن وغیرہ آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی گارڈ وغیرہ کے یونی فارم میں ہیں لیکن ہم ابھی شیف کے ڈسگائز میں ہیں تو ویپن ہم نہیں لے کر جا سکتے کیونکہ گارڈ دیکھ لیں گے اور ہم نے جانا ہے اب ایجزٹ پوائنٹ کی طرف اور ایجزٹ پوائنٹ ہم دیکھ چکے ہیں کہ تین تھے میپ پر بیسکلی ایک ہے مینشن کے بیسمنٹ میں تو مینشن کی طرف ہم نہیں جا رہے ہم جائیں گے واپس جہاں سے ہم ہوتل میں انٹر ہوئے تھے اسی طرف واپس جانے کی کوشش کریں گے یہ والی لیفٹ لے کر آپ اوپر جا سکتے ہیں بائی دوئے یہاں بیسمنٹ میں ایم سکسٹی مشین گن پڑھی ہے جس کو آپ چاہیں تو لے کر جا سکتے ہیں کیونکہ نیکسٹ مشن ہے فائنل مشن اور مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کھیلنا ہے ہماری کوشش ہوگی نیکسٹ مشن میں بھی سائلنٹ اسائسن ریٹنگ لینے کی جو کہ ہم لاسٹ مشن ہٹمن کونٹریکٹس کا فرسٹ فلور پر آ چکے ہم ای ٹھنک سو کچن والی سائٹ پر اور ہم نے اب جانا ہے یہاں سے باہر میں آپ کو استعمال کرتے ہوئے ای ٹھنک سو پانک ہونے کی ضرورت نہیں ہے آسانی سے آپ اپنا میپ پر یہ ریفنس دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈزٹ ڈورز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں موجود شیف کے ڈسگائز میں ہم اس وجہ سے گارڈ تھوڑے سے سسپیشیس ہوئے تھے اور ایڈزٹ ہے ہمارا سامنے ایڈیکٹیو ہے ہمارے دونوں کامپلیٹ اب ہمیں یہاں سے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ فرسٹ ایکزٹ پوائنٹ ہے اور جیسے ہی ہم ادھر جائیں گے نوٹیفکیشن آئے گی بونس ویپن کی تو ابھی تک ہم نے گیارہ مشن کے لئے ہیں ہیٹ مین کونٹریکٹس کے اور سب کے سب پر ہم نے سائلنٹ اسیسن ریٹنگ لی ہے اور کلوز ان کاؤنٹر نہیں کاؤنٹ ہوا وہ وارننگ ہیٹ مین کونٹریکٹس کے لاصٹ میشن میرے ساتھ رہیے گا موسیقی